بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نمان آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹی وی دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہ جو بزنس آئیڈیا ہے جو پچھے بزنس آئیڈیاز گزر چکے ہیں ان سے کہیں زیادہ مختلف ہے دوستو یہ جو بزنس آئیڈیا ہے آپ اس کو شروع میں بہت ہی کم انویسٹمنٹ سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کے جو بزنس ہے یہ جو بزنس ہے ہر گھر کی ضروریات کا بزنس ہے ہر گھر میں بہت زیادہ یہ چلنے والا ہے اس کے بینا ہم بنا نہیں سکتے کچھ دوستو جی ہاں یہ ہے سرخ مرچ پی سی ہوئی سرخ مرچ کا بزنس دوستو یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہی بھائی رکشے والا مارکٹ جاتا ہے منڈی وہاں سے مرچ لاتا ہے پسائی کے لیے سوکی مرچ لانے کے بعد اس کو گرانڈ کرتا ہے گرانڈر کرتا ہے گرانڈ کرنے کے بعد آگے اس کو رکشے پر رکھتا ہے کلو کلو کے پیکٹ بناتا ہے کلو کلو کے پیکٹ بنانے کے بعد یہ مارکٹ چلا جاتا ہے گاؤں میں چلا جاتا ہے گاؤں کی گلیوں میں چلا جاتا ہے شہر کی گلیوں میں چلا جاتا ہے جہاں پہ عبادی ہیں وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ جانے کے بعد یہ اس کو سیل کرتا ہے دوستو یہ کتنے کی سیل کرتا ہے وہ اس کو کتنا منافع ہوتا ہے اور یہ شام کو کتنے پیسے گھر لے کے جاتا ہے دوستو یہ ایک دن میں سات سے آٹھ کلو آسانی سے سیل کر لیتا ہے دوستو دیکھیں یہ جو مرچ ہے یہ دو سے تین قسم کی مرچ ہے نورمل والی اچھے والی اور اس سے اچھے والی دکانوں پہ جائیں گے تو آپ کو چھے سو رپے کلو ملے گی پانچ سو رپے کلو ملے گی دوستو آپ منڈی جائیں وہاں سے زیادہ مرچ لیں اس کو گرینڈ کریں جو گرینڈر مشین ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ میں اس کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو پیسائی کرنے کے بعد وہی شاپروں میں ڈال کے سیل کریں دوستو اگر آپ یہی آپ جو ہے اس کو ایک دن میں چار سے پانچ کلو بھی سیل کرتے ہیں تو آپ اچھی خاصی ایک دن کی انکم ہو سکتی ہے آپ ایک دن کا اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو اگر منڈی میں تین سو روپے کلو مرچ ہے یا دھائی سو روپے دو سو روپے کلو خوش مرچ ہے تو آپ وہ لاکے گرینڈ کر کے آپ اس کو ڈبل ریڈ کر دیں چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کلو کر دیں اگر آپ نے اپنا پروڈکٹ زیادہ بیجنا ہے نورمل ریڈ رکھیں اور پروڈکٹ کو زیادہ سیل کریں دوستو یہی آپ کر کے ایک دن کا اگر آپ پر پیس کے پیچھے سو روپے ہی رکھتے ہیں اگر آپ پانچ کلو بھی سیل کرتے ہیں ایک دن میں آپ کو صافی بجت جو ہے وہ پانچ سو ہو جائے گی اگر آپ چھے لوگ بھی کرتے ہیں تو آپ کو چھے سو روپے صافی بجت ہو جائے گی دوستو یہ جو بزنس ہے نہایتی منافع اور پرافٹ بخش ہے لو انویسٹمنٹ سے یہ بزنس سٹارٹ ہوتا ہے دوستو آپ کو اس کے لئے پھٹا رکھشہ چاہیے عموماً ہر گھر میں ہوتا ہے پھٹا رکھشہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جنگلہ بنا سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں آپ کو وہاں سے اس کو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہے آپ کو شروع شروع میں آپ کو مور سیکل یا پھٹا رکھشہ ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو آپ کو شروع شروع میں آٹھ سے دس ہزار انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی بلکل لو ہے بھی تو آپ ایک دن کا پندرہ سو سے دو ہزار کما سکتے ہیں جیسے جیسے آپ زیادہ محنت کریں گے آپ کی سیل زیادہ ہو جائے گی تو کیسے لگا بزنس آئیڈیا آپ بھی اس بزنس کو کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں مجھے دے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس لے نیکس لے روز 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 ترجمة نانسي قنقر